انسلے میں نتیش کمار کو تیجسوی یادف کو اور دیش کے وزیر اعظم نرندر موڈی کو تینوں کو بیہار کی جنتہ سے معافی چانی جائیے اور تینوں نے تینوں پارٹیز نے مل کر بیہار کی جنتہ کو جو باتیں کی ہیں اور جو وعدے کیے تھے اور اپنی پولیٹیکل ایڈیولوجی کی بات کی تھی ان سب تینوں نے مل کر بیہار کی جنتہ کو ایک بہت بہت دھوکا دیا ہے اور یقیناً اس میں سب سے بڑا رول ہے نتیش کمار کا نتیش کمار کل تک ہم کو گالی دیتے تھے کہ او ایسی بی ٹیم ہے اب نتیش کمار کو شرم نہیں آتی اسی جہاں پر جا کر بیٹنے کے لیے جہاں پر ہم پر الزام لگاتے تھے اور نتیش کمار نے پولیٹیکل آپوچونیزم کہنا تو انڈرسٹیٹمنٹ ہوگا انہوں نے ہر چیز کا ریکارڈ ٹوڑ دیا ہے اور کوئی ان کی بات کا نہ اعتبار ہے نہ بھروسہ ہے میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ نتیش کمار پھر سے بی جے پی میں جائیں گے مگر لوگ ہماری بات کو یقین نہیں کر رہے تھے اب ہم تیجستوی عادف سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہے آپ کو ابھی آپ نے ہمارے چار ایمیلیس کو توڑا تھا اب آپ کو کچھ درد ہو رہا ہے سینے میں تکلیف ہو رہی ہے آپ کو اپنے بھیجے میں اب آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ جو کھیل آپ ہم سے کھیلے تھے وہ ہی کھیل آپ سے ہو گیا اور تیجستوی عادف اور ان کی پارٹی دھوکہ دی ہے دو دو مرتبہ نتیش کمار کو انہوں نے مکہ منتری بنایا بتائیے اب کیا حاصل ہو آپ نے بی جے پی کو آپ نے ستہ دے دی نتیش کمار تو صرف ابھی تو نام کے مکہ منتری رہیں گے حکومت چلے گی بحار میں آر ایس ایس کے نرندر موڈی کی ہم تو یہی چیز کو رکنا چاہ رہے تھے ایم ایم پارٹی اسی کو رک رہی تھی اور جب ہمارے سیمانچل کی جنتہ نے ایم ایم کے پانچ ودھائے کو کامیات کیا تو ہم نے تو جب ان کے سپیکر کے الیکشن میں تائید کی تھی گڑ بندھن کے مگر دیتے جیسوی عادف کو اور ان کے پریوار کو ایسا لگتا ہے کہ بحار کی جنتہ ایک طرف اور ان کے پریوار سے کوئی مکہ منتری بن جائے نتیش کمار کو لگتا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں مکہ منتری رہوں اور بی جے پیوی کو لگتا ہے کہ بھئے ہر چیز ہم کو مل جائے چاہے کچھ بھی ہو کس طریقے سے ہو جائے دیش کے پتان منتری کا بھاشن مجھے یاد آ رہا ہے جب نتیش کمار نے وہ ابجیکشنیول باتیں کہیں تھی مہیلاؤں کے بارے میں دیش کے پتان منتری نے کہا تھے کیا گندگی پھیل آ رہے ہیں اور دیش کے پتان منتری نے مہیلاؤں سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ان لوگوں سے بچاؤں گا دیش کے پتان منتری خود نتیش کمار کو بازو بٹھا کر چائے پھلا رہے ہیں تو اس کا ٹوٹل یہ ہے کہ بیہار کی جنتہ کا ایک بہت بہت نقصان اور دھوکہ ان کو دیا جا رہا ہے بیہار میں ڈیولپمنٹ رک چکا ہے افسر شاہی بڑھ چکی ہے اور ہم تو شروع سے سیمانچل کی لڑائی لڑتے آئے لڑتے رہیں گے اور اس سے جنتہ کو پھر سے معلوم ہو گیا کہ ایم آئی ایم اور اوی سی جو بات کہہ رہا تھا کہ سیکلورزم پولٹیکل سیکلورزم صرف استعمال کیا جاتا ہے بھارت کے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور اب کی بار پھر سے دھوکہ دیا گیا ہے بیہار کے مسلمانوں کو صرف ستہ میں آ کر بیٹھنے کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ نہ صرف بیہار بلکہ پورے دیش کے جو عبد سنکیق سماج مسلمان اور جو ہمارے سیکلورز ذہن رکھنے والے ہندو او بی سی اور دلد بھائی ہیں وہ دیکھیں گے ان چیزوں کو کہ کیسے سیکلورزم کے نام پر چناؤں میں تو اوٹ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کی اوٹ کو لے جا کر آر ایس ایس اور موڈی کے جھولی میں رکھ دیا جاتا ہے تو امید کرتے ہیں کہ وہ اس سے ایک اس کا نوٹ لیں گے اور ان پارٹیز کا ساتھ دیں گے جو آپ کی پولٹیکل لیڈرشپ کو ڈیولپ کرنا چاہتی ہے